وزیراعظم کا خیبر پختونخہ کے سلاب متاثرہ علاقے کالام اور کانجو کا دورہ وزیراعظم کو نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ شہواز شریف کی متاثرین سے ملاقات مسائل بھی سنے وزیراعظم کا خیبر پختونخہ کے لیے دس سرب روپے کی گرانٹ کا اعلان غلط پلاننگ سے سلابی ریلوں نے بڑی تباہی مچائے دریا کے اندر تعمیر کیا گیا ہٹلز بہ گئے وفاق صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر متاثرین کی بحالی کی کوشش کر رہا ہے وزیراعظم شہواز شریف نے کہا حکومت پوری ذمہ داری سے اپنے فرائض نبھا رہی ہے سلاب متاثرین کو تنہا نہ چھوڑنے کمیشن وزیراعظم خیبر پختونخہ کے سلاب زدہ علاقے کالام اور کانجو پہنچے دورے کے موقع پر کالام میں پھنسے ہوئے سیاہوں سے ملاقات کی سیاہوں کو نکالنے کے لیے ہیلیکاپٹر فراہم کرتے ہوئے فوری محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی حدات کی اور اپنی نگرانی میں سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں پر بحالی کا حکم دیا سلاب زدہ علاقے کے دورے میں کانجو میں وزیراعظم کو سلاب سے نقصان ریسکیو اور ریلیف کے کاموں پر بریفنگ دی گئے دورانے بریفنگ کہا گیا کہ سلاب سے پلوں شہراہوں ہٹلوں اور گھروں کو نقصان پہنچا کانجو میں سلاب سے بائیس افراد جام بھک ہوئے ہیں بھاری مشنری کے ذریعے شہراہوں کی بحالی کا کام جاری ہے وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخواہ میں سلاب متاثرین کی امداد کے لیے دس ارب روپے کی امداد کا اعلان کر دیا وزیراعظم نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سلاب نے خیبر پختونخواہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی چھل کے مارے افراد کو مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے وفاقی حکومت نے انڈی ایم اے اور بینجیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اٹھائیس ارب روپے جاری کیے ہیں شہباز شریف نے متاثرین کی مدد کے لیے پاک فاج کے ریلیف آفریشن کو بھی خوب سراہا اور مشکل کی گھڑی میں تعاون پر عالمی برادری کا بھی شکریہ ادا کیا ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے میں سیکرٹی جنرل اکوان مددہ کی شکر گزار ہوں کل انہوں نے ہمارے فورم انیسٹری کی مدد سے وزیر خارجہ براول بھٹو اور حکومت پارکسن سب نے ان کو جو محک میں ہیں متعلقہ انہوں نے وہ فلیش پیل تیار کی جو کہ کل اکوان مددہ نے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کا انہوں نے پروگرام بنائے اور یہ یہ ٹرگر کرے گا باقی جو ادارے ہیں ملٹی نیشنل بائی لیٹرل جو ادارے ہیں دونرز ہیں ایجنسیز ہیں انشاءاللہ اپنے حصہ ڈالیں گی تو ہم نے ان کو یقین دلائے